اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہیں یہ حروب مقتعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں مفسرین نے ان کے مختلف معنی بیان کیے ہیں مگر ان کے کسی معنی پر اتفاق نہیں ہے اور ان کے معنی کا جاننا اس لیے غیر ضروری ہے کہ انہیں اگر آدمی نہ جانے تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے میں کوئی قصر نہیں رہ جاتی غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حوث سے پوشیدہ ہیں اور کبھی برائے راست عام انسانوں کے تجربہ اور مشاہدہ میں نہیں آتی مثلا خدا کی ذات اور صفات ملائکہ وحی جنت دوزخ وغیرہ اکامت سلوات کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظام نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نظام کے وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لئے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لئے قرآن کی پیش کردہ راستہ کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہیں اور اللہ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منافق کو اللہ فوراں سزا نہیں دے دیتا بلکہ اسے ڈیل دیتا چلا جاتا ہے اور منافق اور زیادہ منافق بنتا چلا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پیلائی اور حق کو باطل سے چاند کر بلکل نمائع کر دیا تو جو لوگ دیدہ بینہ رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئی مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندے ہو رہے تھے ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطی منکر تھے اور کسی غرض اور مسلحت سے مسلمان بن گئے تھے اور یہ دوسری مثال ان کی ہیں جو شک اور ترز بذب اور زف ایمان میں مرتلہ تھے کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں اور مسیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں یعنی دنیا میں غلط بینی اور غلط کاری سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی تبکو دوسروں کو اللہ کا مدے مقابل تہرانے سے مراد یہ ہیں کہ بندگی اور عبادت کے مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ بردتا جائیں یعنی وہاں صرف تم ہی دوزخ کا اندھن نہ بنو گے بلکہ تمہارے وہ بت بھی وہاں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے جنہیں تم نے اپنا معبود اور مسجود بنا رکھا ہے یہاں ایک اعتراض کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا قرآن میں متعد مقامات پر توزی مدح کے لیے پکڑی گئی توزی مدح کے لیے مکڑی مکی مچھر وغیرہ کی جو تمثیلیں دی گئی ہیں ان پر مخالفین کو اعتراض تاکہ یہ کیسا کلامِ الٰہی ہیں جس میں ایسی حکیر چیزوں کی تمثیلیں دی گئی ہیں فاسق کے معنی ہے نافرمان اطاعت کی حد سے نکل جانے والا بادشاہ اپنے ملازموں اور ریاہ کے نام جو فرمان یا ہدایت جاری کرتا ہے ان کو عربی زبان میں اہد سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ کے اہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوح انسانی صرف اسی کی بندگی اطاعت پر پرستش کرنے پر نمامور ہیں مضبوط بان لینے کے بعد سے اشارہ اس طرف سے کہ آدمی کی تحلیق کے وقت تمام نوح انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا جیسا کہ سورت اعراف آیت نمبر 172 میں بیان ہوا ہے یعنی جن روابط کے قیام اور استحقام پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح کا انثار ہیں اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر یہ لوگ تیشہ چلاتے ہیں سات اسمانوں کی حقیقت کیا ہے اس کا توین مشکل ہے انسان ہر زمانے میں آسمان یا بالفظ دیگر عالم بالا کے مطالق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہا ہیں جو برابر بدلتے رہے ہیں بس مجملہ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اسے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماور جس قدر کائنات ہیں اسے اللہ نے سات محکمین طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حصے میں واقع ہے وہ سات طبقوں پر مشتمل ہے خلیفہ جو کسی کی ملک میں اس کے اطاعت کردہ احتیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کریں مدینہ طیبہ اور اس کے قریب کے علاقے میں چونکہ یہودیوں کی بڑی تعداد آباد تھی اس لئے یہاں سے آگے کئی رکو تک ان کو محاطب کر کے تبلیغ کی گئی ہے بڑی تار